بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو مائی فیس بوک اینڈ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی خوبصورت سا فراک ڈیزائن جو کہ ہم بنائیں گے دو سال کی بچی کے لئے تو آپ نے اس کو سکپ کے بغیر دیکھنا ہے کیونکہ یہ ڈیزائن ابھی تک آپ نے یوٹیوب پر نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ یہ ڈیزائن میں خود ڈیزائن کر رہی ہوں اگر آپ بھی اس طرح کی کسٹمائز ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے فیبرک لیا ہے یہ ٹو فولڈ کر کے اس کو میں نے پھر کارنرز پکڑ کے فولڈ کر لیا تھا اب ہم نے اس کا لینا ہے ٹاپ پارٹ پیٹی کے لیے گیارہ انچ میں نے اس کی لمبائی لی ہے اور یہاں سے ہم نے اس کی چوڑائی جو ہماری فٹنگ ہوگی اس سے پانچ انچ زیادہ رکھنی ہے یہ دیکھیں یہاں تک میں نے سترہ انچ لیا ہے مجھے چاہیے گیارہ سے بارہ انچ فٹنگ اور میں نے اس کو سترہ انچ لیا ہے کیونکہ مجھے اسے ڈیزائننگ کرنی ہے تو آپ ویڈیو کو سکپ کے بغیر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اب ہم نے اس طرح سے فور فولڈ کر لینا ہے اس کو اب ہم نے اس کی کرنی ہے شولڈر کی کٹنگ تو شولڈر کے لیے میں میں اس کو مارک لگا رہی ہوں ساڑھے آج چار انچ پہ میں نے ایک مارک لگایا ہے اب بعض بچیاں ہلڈی ہوتی ہیں بعض ویک ہوتی ہیں تو آپ اپنے حساب سے بھی چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم نے اس کی فٹنگ کا نشان لگانا ہے فٹنگ ہماری آ رہی ہے سکس انچ یہاں پہ ہم نے سکس انچ پہ ایک قدر نشان لگا دینا ہے اور یہاں سے بھی ہم سکس انچ پہ ہی نشان لگائیں گے اس طرح سے نشان لگانے کے بعد اس طرح سے ہم اس کو مارک کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب مارک کر کے یہاں سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو اوپر سے نیک بنانا ہے نیک کے لئے ٹو انچ میں نے اس کی چوڑائی رکھی ہے اور اڑھائی انچ میں اس کی تقریباً لمبائی رکھ رہی ہوں ڈیپ نیچے سے اب ہم نے اس کی نیچے سے شیپ بنانی ہے شیپ بنانے کے لئے آپ نے اس طرح سے سکیل رکھنا ہے ترچھا کارنر سے اور یوں اس کو ایک ادت آپ نے مارک لگا لینا ہے یہ جتنی اچھی آپ اس کی کٹنگ کریں گے اتنی ہی اچھی اور پیاری اس کی لکھ آئے گی یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل اچھے سے آپ نے اس کو ترچھا کرنا ہے اب آپ نے ایک بات دھیان رکھنی ہے جس طرح سے میں نے فیبرک لیا ہے اسی طرح سے آپ نے لینا ہے اوپر والی سائیڈ آپ کی جڑی ہونی چاہیے اوپر مطلب شولڈر کا آپ کا سلائی کا جوڑ نہیں آنا اس ڈیزائن میں تو یہاں سے اب ہم نے جو مارک کیا ہے اس کو شیپ بنا لیں گے میں راؤنڈ شیپ بنا رہی ہوں نیک کی آپ اپنی مرضی کے حساب سے کوئی بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے اس کی بیک سے اس کو ہاف انچ تک بس مارک کرنا ہے بیک سائیڈ سے میں اس کو سٹریپ کے لیے ہلکا سا کٹ لگاؤں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے اس کو کٹ لگا لیا ہے پیٹی کی ہو گئی ہے کٹنگ اب ہم نے پیٹی کو اوپر رکھ کے جو نیچے والا پارٹ ہم نے ریڈی کیا تو اس کی یہاں سے اس طرح سے ترچی کٹنگ کرنی ہے جس طرح سے ہم نے اوپر والے پارٹ کی کی ہے تو اس طرح سے اوپر رکھ کے پرفیکٹ کٹنگ آپ کریں گے تو تاب آپ کی شیپ صحیح بنے گی تو یہاں سے میں نیچے سے کٹنگ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی ایک چینل کی پرموشن کرنی ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک لاکھ سبسکرائبر پورے ہونے کی خوشی میں ہم فری پرموشن کرتے ہیں تو آج جس چینل کی ہم پرموشن کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے ٹرنڈی فیشن آئیڈیاز یہ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں سٹیچنگ کے حوالے سے یہ آپ ضرور ان کے چینل کو وزٹ کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں جا کر بتائیں کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی تھی جس سے آپ ان کو سبسکرائب کر رہے ہیں اگر آپ بھی اسی طرح سے اپنے چینل کی پرموشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پرموشن کے لیے ہمارے انسٹراغرام اونلائن سٹیچنگ سکیل کو فولو کریں اور اس پر مجھے ڈی ایم کریں میں آپ کی بھی فری آف کوسٹ پرموشن کر دوں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے یہ میں اس کا پجامہ بنا رہی ہوں پجامے کی لیندھ کم بن رہی تھی اس لیے تھے اس کی لیندھ پوری کرنے کے لیے اس کو تھوڑی سی ہم نے ڈیزائنگ بھی دے دینی ہے اور اس کی لیندھ بھی پوری کرنی ہے تو یہاں سے آپ اس کی چڑائی زیادہ ہے چڑائی بھی تھوڑی کم کر لیں گے یہاں سے چڑائی کم کر کے اس کی ہم نے شیپ بنا لینی ہے یہاں سے اس کا آسن رکھ رہی ہوں سکروچ یا کہہ سکتے ہیں آپ یہاں سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے کچھ اس طرح سے اس کی پرفیکٹ کٹنگ ہوگی تو ہی آپ کی اس کی شیپ اچھی بنتی ہے ورنہ اس کی شیپ بلکل بھی اچھی نہیں بنتی ہے تو یہاں سے آپ نے جتنی فٹنگ رکھنی ہے پانچے کی اتنی رکھتے ہوئے اس کو کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری شیپ بن جائے گی تو اب ہم نے اس کی کرنی ہے سلائس سٹارٹ اس کے لئے لیسز کا میں نے یوز کرنا ہے ایک یہ لیس میں نے یوز کرنی ہے اور دوسری میں نے یہ لیس یوز کرنی ہے اب اپنی مرسی سے کوئی بھی لیسز یوز کر سکتی ہیں سب سے پہلے ہم نے نیک بنانا ہے نیک کے لئے آپ نے کوئی بھی ریپٹی لے لینی ہے تو ریپ پٹی کٹ کر کے آپ نے اس کو اندر والی سائیڈ سے لگانا سٹارٹ کرنا ہے شرٹ کے اندر والی سائیڈ سے لگانا سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو باہر کی طرف فولڈ کر کے اس میں لیس اپلائی کرنی ہے جس سے اس کی لک اچھی بنے گی تو بیک سائیڈ کی سٹریپ لگانے کے لیے بھی ہم نے ایک عدد پٹی لے لی ہے اس طرح سے ہم اس طرح لگائیں گے اس میں بیک سائیڈ کی سٹریپ بھی یوں لگا لیں گے جتنی ہماری کمپلیٹ ہوگی اور ادھر سے ہم ایکسٹرا فیبرک کٹ کر دیں گے میں لگا کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے بیک پٹی میں نے لگا لی ہے اور ریپ پٹی کو میں نے باہر کی طرف فولڈ کی ہے کر کے اندر ہی میں نے لیس اٹاچ کر دیا جس سے اس کے نیک کے لک بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اب ہم نے لیس کو اپلائی کرنا ہے بازو کے اوپر تو بازو کے آگے رکھ کے ہم اس طرح سے لگائیں گے تو ایسے کر کے اندر کی طرف فولڈ کر لیں گے اس طرح سے ہماری سلیوز بھی ریڈی ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی پیاری سی ہماری سلیوز ریڈی ہو گئی ہیں اوپر والا پارٹ ہمارا تقریبا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے اس طرح سے لگانا اس کو سٹارٹ کرنا ہے یہاں سے تو اس طرح سے دیکھیں سیمپل ہم نے اس کو سٹیچ لگا لیا ہے سیمپل سٹیچ لگانے کے بعد اس کے بیک سائیڈ بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں اسی طرح سے بیک سائیڈ پہ بھی میں نے اس کو لگا لیا ہے اب ہم نے جو چوڑی لیس لی تھی اس کا یہاں پہ یوز کرنا ہے اس طرح سے لگاتے ہوئے لیس کا بھی آپ نے اچھے سے کورنر بنانا ہے اگر اچھا نہیں بنے گا تو اس کی لک اچھی نہیں آئے گی تو اس طرح سے میں اٹیچ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں لیس میں نے فرنٹ سائیڈ پہ اٹیچ کی ہے بیک سائیڈ پہ نہیں کریں گے اب ہم نے اس کی یہاں سے فٹنگ کی سلائی لگا لی ہے اور اسی طرح سے ہم دوسری سائیڈ سے بھی اس کی فٹنگ کی سلائی لگا لیں گے تو فٹنگ کی سلائیاں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی لگا لی ہے اب ہم نے اس کے نیچے یہ والی لیس رکھ کے پہلے کھڑی کریں گے اور اس کے اندر یوں کر کے اس کو میں فولڈ کر دوں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے لیس بھی میں نے اس کے اوپر لگا لی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور یونیک لگ رہی ہے اب ہم نے اس کے اوپر ایک ادت بو بنا کے لگانی ہے جب تک میں بو بنا رہی ہوں تب تک اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے آیاں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو اور بھی بہت زبردست ویڈیوز ملتی رہیں اگر آپ نے اور بھی فراک ڈیزائن دیکھنی ہے تو فراک ڈیزائن کی پوری پلی لیسٹ میں یہ کریئٹ کی ہوئے آپ جا کے ضرور ویزٹ کریں آپ کو بہت ہی پیاری فراک کے ڈیزائن مل جائیں گے اور آپ چینل کے ساتھ کنیکٹر رہیں اور ضرور کومنٹ کر کے اپنی رائے سے اگاہ کیا کریں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگ رہا ہے پسند آنے کے ساتھ میں ویڈیو کو ضرور لائک کر کے جائے کر اس سے آپ لوگوں کا تو کچھ نہیں جاتا ہے لیکن ہمیں بہت زیادہ ایکسپریشن ملتی ہے کہ ہمارا کام آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسندار ہے تو یہ میں اس کے اوپر جو ٹیسل لگا رہی ہوں یہ بھی میں نے خود ہی بنایا ہے یہ میں نے کس طرح سے گھر پر بنایا ہے اس کے اگر کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے تو میں انڈ سکرین پہ بھی لگا دیتی ہوں اور تھامنیل بھی آپ کو دکھا دوں گی یہ بزار سے آپ کو کافی ایکسپنسیو ملتے ہیں آپ گھر پہ ہی ان کو کوئی بھی موٹی آپ کے پاس ہوں تو بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بووے نے بنا لی ہے اگر آپ کی بچی بڑی ہے اس کے بال زیادہ ہے تو آپ اس کا ریبن بنا لیں تو میں بھی یہ یہاں پہ لگا کہ تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی اور آپ لوگوں کے امید کروں گی کہ آپ کو یہ ڈیزائن بہت ہی پسند آئے گا تو یہ دیکھیں یہ ہے کمپلیٹ اور فائنل سے لک ہماری ڈریس کی جو کہ بہت یونیک اور خوبصورت لگ رہی ہے یہ دیکھیں سلیوز بھی اس کے بالکل ساتھ سے ہی نکلا ہیں اس کے شولڈر کی کوئی بھی سلائی نہیں ہے وہ لگنے سے اس کی لک اور بھی اچھی ہو گئی ہے آپ اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اپلائی کر کے اپنے ڈریسز کو انہیس کر سکتے ہیں اور یہ سٹائل تو بہت ہی یونیک اور خوبصورت لگ رہا ہے نیچے سے اس کی امریلا شیپ آ رہی ہے اور بیک سائیڈ پہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو سٹریپ لگائی تھی بیک سائیڈ ہم نے سیمپل رہنے دیئے اور جو نیچے والی لیس ہے وہ ہم نے یوز کر لی ہے تو اب میں آپ کو اس کا پجامہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے پجامے کی نیچے لیس یوز کی ہے نیچے جو فیبریک ویسے ہی لگانا تھا جوڑ کے لیے ہم نے اس کو ہلکی سی فریل ڈال کے چنٹ دیا اس سے اس کی لک اور بھی پیاری ہو گیا تو یہ ہے جی کمپلیٹ اور فائنل لک آپ کو کیسی لگی ہے آپ کے مجھے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا آپ ساندھا نیک صورت میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج اور انسٹرگرام پر بھی ضرور فالو کریں آن لائن سیچنگ سکل کے نام سے یہ آئی ڈی ہے تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ